سینٹ انتخابات پر سپریم کورٹ نے اپنی رائے سنا دی ہے اہم فیصلہ آپ کو سنا رہے ہیں اوپن بیلیٹنگ کی مخالفت کر دی گئی ہے آئین کے ایکارڈنگ لی جو کہا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اور اب یہ ہی ہوگا سپریم کورٹ کی سینٹ الیکشن اوپن کرانے کی مخالفت سپریم کورٹ کی سینٹ الیکشن اوپن کرانے کی مخالفت اور یہ اہم ایک بڑی خبر آ چکی ہے اور جس کا ایکسپیکٹیشن بھی تھی اور یہی لگ بھی رہا تھا کہ ہوگا سپریم کورٹ نے اب سینٹ الیکشن کی اوپن کرانے کی مخالفت کر دیا یہ رائے دے دی گئی ہے بلکل اوپن کرانے کی مخالفت کر دی گئی ہے اور ریفرنسز کے دوران جو ریمارکس دیے گئے اس میں بھی یہی فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ جو عدالت کے ریمارکس آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ آئین کے آرٹیکل میں ترمیم کے بغیر یہ ڈیسیزن نہیں لیا جا سکتا اور آج جو ڈیسیزن سنایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات دو سو چھبیس آرٹیکل کے تحت ہی ہوں گے جس کی تشریح کی استدابی کی گئی تھے عدالت سے اور وہی ہوا سینٹ الیکشن آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہوں گے اوپن انتخابات نہیں ہو سکتے سیکریٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہی سینٹ انتخابات تین مارچ کو ہوں گے اور سینٹ الیکشن آرٹیکل دو سو چھبیس کے مطابق ہی ہوگا اس کی تشریح اور اس کے جو روح ہے اس کے اکارڈنگ لی ہی ہوگا اس میں ترمیم جو ہے وہ پوسیبل کسی بھی آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے وہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ہی ہو جو ہوگی سینٹ الیکشن آرٹیکل دو سو چھبیس کے اب مطابق ہوگا یہ ایک جو ایکسپیکٹیشن تھی وہی ہوئی سپریم کورڈ نے سینٹ الیکشن پر رائے اب سنا دی ہے جو رائے تھی اس کو محفوظ کر لیا گیا تھا اور اب ہمیں اس بات میں کوئی میرے خلاف شک نہیں رہ گیا کہ تین مارچ کو جو ہونا ہے وہ سیکر بیلٹنگ کے طریقے کار کے ہی حساب سے الیکشن ہوں گے حکومت اوپن بیلٹنگ کے حق میں تھی لیکن عدالت نے اب فیصلہ سنا دیا ہے کہ سینٹ الیکشن پر جو رائے سنائی گئی ہے کہ وہ آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہی ہوگا اس پوری سامات کے دوران سن نے اوپن بیلٹنگ کی مخالفت کی تھی پنجاب، خبر پختونخواہ، بلوچستان نے حمایت کی تھی سپیکر، قومی اسمبلی اور چیئرمن سینٹ نے بھی حمایت کی تھی جبکہ پیپلز پارٹی، مسلم نگ نوز، جیو آئے اور جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی تھی اور سپریم کورٹ نے اب جو فیصلہ سنایا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے مطابق ہی انتخابات ہوں گے جو روایتی انداز ہے انتخابات کا سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے اسی کو فالو کیا جائے گا تین مارچ کو جو اٹھالیس نشستوں پر سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہی ہیں وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے نہیں ہو سکتے وہ آرٹیکل دو سو چھبیس کے تحت ہی ہوں گے اور آرٹیکل دو سو چھبیس کے مطابق سیکریسی کو انٹیکٹ رکھا جائے گا اوپن بیلٹنگ نہیں ہو سکتے اوپن بیلٹنگ کے ذریعے یہ پوسیبل نہیں ہے سپریم کورڈ کے پانچ رکھا بینس نے اپنی رائے سنا دی ہے اور صدر کے صداتی ریفرنس پر جو رائے مانگی گئی سپریم کورڈ نے اب اس پر رائے دے دی ہے الیکشن پرانے طریقے سے ہی ہوں گے جو رائے جو دی گئی ہے اس کے مطابق جو طریقہ کار ہے وہی ہوگا سپریم کورڈ میں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ سے کرانے سے مطالق صداتی ریفرنس کی سمات گزشتہ چند ہفتوں سے جاری رہی اور اب یہ رائے سنا دی گئی ہے جماعت اسلامی جے یو آئی اور تمام پیڈی ایم کی جو پارٹیز تھیں وہ بھی یہی کہتی تھی کہ یہ اس سے پوسیبل نہیں ہے سپریم کورڈ نے رائے فور ون کی ایک سریعت سے سنائی ہے مطلب یہ ایک انٹرسنگ اس میں پہلو ہے کہ چار ایک یعنی کہ چار جدی صاحبان نے کہہ دیا کہ یہ اوپن نہیں ہو سکتا ہے جبکہ ایک جد صاحب نے کہا ہے کہ وہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے دینا چاہیے اس پانچ رکنی بینچ میں جسٹس یاہیا ہیں جنہوں نے فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ فور ون کی ریشو سے ڈیسیزن سنایا گیا سپریم کورڈ نے فور ون کی اکثریت سے یہ فیصلہ سنایا ہے اور احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں احتشام کیانی 226 آرٹیکل کے تحت ہی انتخابات ہوں گے اوپن بیلٹنگ نہیں ہو سکتی سپریم کورڈ نے بڑا فیصلہ سنا دیا دیکھئے سپریم کورڈ نے آج بلا شبہ بڑا فیصلہ سنایا ہے اور جو سینٹ الیکشن ہوں گے وہ کفتیا رائے شماری سے ہوں گے حکومت چونکہ سینٹ الیکشنز اوپن بیلٹنگ پر کرانا چاہتی تھی اس لیے صدر پاکستان کی جانب سے ایک ریسلنٹ سپریم کورڈ میں دائر کیا گیا تھا اور اس ریسلنٹ میں یہ صدا کی گئی تھی کہ سپریم کورڈ رائے دے کہ جو سینٹ الیکشنز ہیں وہ آئینی معاملہ ہے یا وہ قانون کی طیعت الیکشنز کرائی جاتے ہیں اس پر دلائل ہوئے اور دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا آج وہ فیصلہ سنا دیا ہے اور سپریم کورڈ نے یہ قرار دیا ہے کہ سینٹ الیکشنز آئینی معاملہ ہے جو آئین کی آرٹیکل دوستو سپیس ہے اس کے طیعت سینٹ الیکشنز ہوں گے اور جب تک آئین میں ترمیم اس کے لیے درکار ہوگی اگر سینٹ الیکشنز کو اوپن بیلٹنگ سے کرانا چاہتے ہیں تو سپریم کورڈ کے پانچ روپی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا جیف جسٹس پاکستان بلزار احمد کی سربراہی میں اس پانچ روپی بینچ نے تمام ترسمات کی اور آج یہ فیصلہ سنایا گیا ہے سپریم کورڈ نے یہ بھی قرار دیا کہ الیکشنز کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ تمام تاریخ سامات کرے کہ سینٹ الیکشنز کو کس طرح سے شفاف آپ نے ذکر کیا اس میں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور وہ اس بات کو یقین ہی بنائے اس کے لئے بھی کوئی دریکشنز نہیں گئی ہیں یا صرف ابھی یہ فیصلہ آیا ہے وہ شورٹ آرڈر یہ دیکھئے یہ شورٹ آرڈر ہے اور شورٹ آرڈر میں سپریم کورڈ نے یہ ذکر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشنز کو شفاف بنائے اور اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے اقضامات کرنے کی بھی ضرورت ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن اقضامات کرے کہ الیکشنز میں کوئی کرپشن یا کرپس پریکٹسز نہ ہوں اور اس کا صدباب کرنے کے لئے اقضامات کرنے ہوں گے اب سب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس حوالے سے ڈائریکشنز بھی ہوں گی سپریم کورڈ کی جانب سے امسیشنز بھی ہوں گی لیکن آج جو شورٹ آٹر سنایا گیا ہے اس میں یہ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس سے کب بھی سپریم کورڈ کا پانچ رکری لارجل بینچ ایک اس طرح اس نوعیت کے معاملے پر فیصلہ دے چکا ہے تو جو سینٹ الیکشنز ہیں وہ آئینی معاملہ ہے اس کے لیے سینٹ الیکشنز آئین کی آرٹیکل دو سو چھپیس کے تحت ہی کرائے جائیں گے جو چیف جسس گلزار احمد ہیں انہوں نے یہ فیصلہ پڑ کر سنایا ہے پانچ رکری بینچ سا جس میں سے چار ممبران کی رائے جو تھی وہ اس بات کے حق میں تھی جبکہ جو جسس گلزار احمد تھی ہیں انہوں نے ان کا ڈیسنڈنگ نوٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے اس سے اشتلاف کیا ہے اور انہوں نے اپنی رائے دی ہے بلکل چیف احتشام ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا پھر آپ سے مزرید بھی بات کریں گے سابق اٹانی جنرل رفان قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم رفان قادر صاحب You've been saying this کہ یہ آئین کے تحت ہی ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ نے یہ جو ڈیسیزن سنایا ہے کہ قانون کے بجائے آئین کے تحت انتخابات ہوں گے یہ آرٹیکل دو سو چھبیس کو فالو کیا جائے گا اور سیکریٹ بیلٹنگ ہی ہوگی کہ سپریم کورٹ نے جو رائے دی ہے اس میں فور ون کی اکثریت سے یہ رائے سنائی گئی ہے اور باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے جو کہ چھبیس فروری کو محفوظ کر لیا گیا تھا اب یہ تو تیہ ہو گیا کہ سینٹ الیکشنز جو ہیں وہ خفیہ ہوں گے اور آئین کی روح کی مطابقت سہی ہوں گے اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ ایک بار پھر سے ثابت ہوئی کہ قانون کے تحت آپ کچھ نہیں کر سکتے آئین جو ہے وہ بالاتر ہے اور آئین کو ہی فالو کیا جائے گا اگر اس تمام چیز میں کچھ ترمیم کرنی ہے تو وہ پھر پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہوگی یہ عدالت نے اپنی ان بیس سماتوں کے دوران مطابق بار ریمارکس میں کلیر کر دیا بلکہ آرڈیننس جو ہے اس کی حیثیت اپنی جگہ لیکن اب یہاں پر جو اہم چیز ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہو اور آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لینا ہو تو پھر آرڈیننس کے ذریعے وہ پوزیبل نہیں ہے وہ جو طریقہ کار آئین میں لکھا ہوا ہے ایمنٹمنٹ کا طریقہ صرف فالویمنٹ کے تو ہی ہے یہ بات اب واضح ہو چکی چار ایک کی اکثریت سے یہ بات واضح ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے معزز جلسہ آئیوان نے یہ بات اب واضح کر دی ہے رائے اپری سنا دی ہے اور اب حکومت کو جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ارفان قادر صاحب اسلام علیکم ارفان قادر صاحب جی والاکم سلام جی ارفان قادر صاحب آپ نے یہ کہا ہے سنس ڈے وان یہ جو بیس سماتیں ہوئیں جس میں آپ نے کہا کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے اور اگر آئین میں نہیں ہے تو عدالت بھی اس کے اوپر ڈیسیجن نہیں لے سکتی اب فیصلہ سنا دیا گیا فول ون کی اکثریت سے فیصلہ سنایا گیا ہے کہ روایتی انداز میں ہی سینٹ اندخابات ہوں گے بالکل صحیح انہوں نے اپنین دیا ہے لیکن اس پہ اتنی دیر کی انہیں ان تو پانچ منٹ پہ ان کو پہلے دن دے دینا چاہیے تھا یہ قوم کا اتنا وقت لگا ہے اس چیز میں اور پھر اگر اس نے کوئی بیٹ میں مورل ایسپیکٹس انٹریڈیوز کیے گئے تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی اور الیکشن کمیشن کوئی ڈیریکشن کھینے کی کوشش کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود مختار ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے تو ڈیریکشنز نہیں لینی وہ سپریم کورٹ کا مطاعت ادارہ سے نہیں ہے لیکن بھرک ہے شکر ہے خدا کا کہ جو بھی فیصلہ ہے یعنی جو بھی انہوں نے اپنین دیا ہے جو رائے دی ہے وہ اپنینٹلی مجھے ٹھیک ٹھیک لگ رہی ہے صحیح افان قائصہ آپ نے کہا کہ اپنینٹلی ٹھیک لگ رہی ہے فور ون کی ریشو سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے رائے دی گئی جسی جہا جہا فریدی صاحب نے ڈیسینٹنگ نوٹ اس میں لکھا ہے اب یہ جو اس کی جو اس کی اصل بحث تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں سینٹ کے وہ اپن بیلٹنگ سے اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں شفافیت رہے اب شفافیت رکھنا یا نہ رکھنا یہ الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری علی بھی تھی اب اس کا ایمپیکٹ کیا پڑے گا یہ جو بحث ہوئی جو تمام یہ جو ٹرائر ہوا اس کا ایمپیکٹ پاکستان کی تاریخ میں کیا پڑ سکتا ہے یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اپن بیلٹ سے انتخابہ جو ہیں شفاف ہوں گے بلکہ شفاف ہوں گے تو سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے یہ بات ہی غلط ہے کہ اپن بیلٹ سے یہ جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شفاف ہوں گے اپن بیلٹ سے شفاف ہوئی نہیں سکتے لوگ در کے مارے ازادیہ رائے جو ہے وہ اپنے احتمال ہی نہیں کر سکیں گے وہ جو پاورفل طبقہ اس سے گھبرائیں گے ڈریں گے وہ تو الیکشن پلوٹ جائے گا اس لیے آئین میں صحیح لکھا ہو ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ سے ہو اور یہ سوچنا بھی کہ جی سیکرٹ بیلٹ سے اگر ہو گا تو شفاف نہیں ہوں گے غلط بات ہے اور یہ جو خیال ہے کہ اوپن بیلٹ سے صاف ہوں گے وہ بھی غلط ہے شفاف الیکشن صرف اور صرف سیکرٹ بیلٹ سے ہو سکتے ہیں بلکہ سے آپ نے کہا ہے شفاف الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہو سکتے ہیں لیکن پھر ہاو ٹو میک شور خوش ٹریڈنگ نہ ہو پیسوں کا لیندن نہ ہو الیکشن کمیشن کو ڈریکشنز تو جاری کی گئی ہیں ابھی تو شورٹ آرڈر ہے ڈیٹیل آئے گا تو اس میں کچھ یہ بھی آ رہا ہے کہ تمام ادارے معابنت کریں الیکشن کمیشن سے الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا شفاف انتخابات کا کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ٹیکنالوجی متعارف کرا دی جائے پھر اس سے سیکریسی متاثر ہوگی تو طریقے کا اتنا رہے ٹرانٹر میرا نہیں خیال دیکھیں ٹیکنالوجی یا کسی کے کوئی جو کرمیرل میٹرز یا کوئی کرائم کرتا تو وہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ کرائم پکڑتا پھرے وہ ہمارے ادارے بنے ہوئے اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو نیاب کا ادارہ موجود ہے اگر کسی نے کوئی پینل کورٹ کی افینسز کی ہے تو تو بھی ادارے موجود ہیں وہاں پہ وہ تفتیش کر کے چلان کاٹ کے ماملے جو ہیں عدالتوں میں بھیج سکتے ہیں نیاب ریفرنس کاٹ کے عدالتوں میں بھیج سکتے ہیں عرفان قدر صاحب آپ اس ناٹ ایکسلوٹ یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے اس کا مطلب کہ تا قیامت سیکرٹ نہیں رہ سکتی اور الیکشن کمیشن کو ادایات جاری کی ہیں کہ آئین کے تحت جو چیزیں ہونی ہیں انہیں انشور کریں اور ان پہ کام کریں مثال کے طور پہ مناسب جو نمائندگی ہے جو صوبائی اسیملیوں میں اور نیشنل اسیملی میں جو پارٹی پوزیشن ہے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے اپر ہاؤس کے اندر اسی تناسب سے کینڈیڈیٹس آگے آنے چاہیے نمبر ٹو کانسٹوٹیوشن کہتا ہے کہ الیکشنز فری ہوں فیر ہوں جسٹلی ہوں اور کوئی کرپٹ ٹریکٹسز انوارب نہ ہوں اس کی لئے محسوس عدالت نے ادایات جاری کی ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ میرز لیں گارڈ کریں الیکشن کو یہ جو چوریب ہوتی ہے یہ جو ووتوں کو خریدا جاتا ہے اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے چوری کا راستہ روکنا ہے تو یہ آج پاکستان کی جیت ہے یہ فیصلہ کہ جب ایڈنٹیفائیبل ووٹ ہوگی جب پتا چلے گا کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو کسی میں جورت نہیں ہوگی کہ وہ پیسے لے کے اپنا ووٹ بیچے تو اس لیے یہ ٹرانسپرنسی کے لیے شفافیت کے لیے ایک زبردست فیصلہ ہے ایک زبردست رائے آئی کام تو پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ آئین سازی کرتی ہے چاہے وہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ ہو چاہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہو یہ کام ہر صورت پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے موزز عدالت نے صرف اپنی انٹرپیٹیشن کیوں پر رائے دی ہے اور اب کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ جب ہم لے کر کے آئے تھے اپوزیشن نے اس کو تو اسی لیے مسترد کیا تھا کہ وہ تیوری کا ووٹ لیتے ہیں وہ ووٹوں کو خریدتے ہیں وہ ضمیروں کے سوداگر ہیں ضمیروں کا سودا کرتے ہیں اور بغیر کرپشن اور عشرت دیئے